اس پروگرام کی اخراجات جو آسمان منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں خدا نے ہر چیز کو اس کے وقت میں خوب بنایا ہے لیکن بے وقت چیز سرسر خرابی ہے ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہے ایک اچھا وقت ہے اور ایک برا وقت اور جب ہم اس حد تک پختہ ہو جاتے ہیں کہ موسموں میں تمیز کرنا سیکھ جاتے ہیں تو یہ ہماری زندگی کے لیے بہت اچھا ہے آپ پر مشکل وقت بھی آتا ہے جب آپ چیزوں کو جانی دیتے ہیں میں آپ کے لیے یہ بات محسوس کر سکتی ہوں میں نہیں جانتی جی میں ایک کام میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بری ہوں آپ جانتے ہیں اب جبکہ میری عمر بڑھ رہی ہے میں بری نہیں ہو رہی میری عمر بڑھ رہی ہے آپ جانتے ہیں میں نے اپنے آفسس میں بہت سے کام کرنے چھوڑ دیے ہیں سچ کہوں تو آج کی ٹیکنالوجی میری بس کی بات نہیں میں بڑی احمق ہوں گی اگر میں کچھ چیزیں نوجوان لوگوں کے کرنے کے لیے نہ چھوڑ دوں کیونکہ مجھے ان کی سمجھ نہیں ہے اور میں ان کو سمجھنا بھی نہیں چاہتی مجھے ان کو سیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے میں کسی کو یہ سب کرنے کے لیے تینخواب پر رکھ لوں گی یہاں میرا فون پڑا ہے جو کام نہیں کر رہا شکریہ میرا کمپیوٹر کام نہیں کر رہا آپ کا شکریہ کیا آپ یہاں آ کر میرے لیے یہ کر سکتے ہیں آپ کا شکریہ لہٰذا لیکن مجھے گزرے دو تین سالوں میں کچھ بڑی بڑی تبدیلیاں کرنے پڑی ہو سکتا ہے آپ نے ان سب پر غور بھی کیا ہو یہاں پر بھی مجھے مدد کی تھوڑی بہت ضرورت پڑتی ہے کبھی پاسٹر مائک اور کبھی جنجر میری مدد کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ میں سب کچھ کرنا چھوڑ دوں بعض اوقات آپ سب کچھ نہیں کر سکتے یا آپ ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ ان میں کوئی ایک کام بھی نہیں کر سکتے میں بس تھک گئی ہوں اور میرا بھی حق ہے کہ میں تھک ہوں کیونکہ میں یہ سب بہت لمبے 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 عرصے سے کر رہی ہوں اور میں بہت مدد تک ایسا کرتی رہی اور ہر چیز کرنے کی کوشش کرتی رہی آپ جانتے ہیں اور ہر کوئی اچھے کہ آپ یہ خود کریں میں نے یہ سب کرتے رہنے کی وجہ سے خود کو بیمار کر لیا اور میرے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا آباس اوقات آپ اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک آپ اپنے زندگی میں کسی بہرانی کیفیت کا شکار نہیں ہو جاتے اور وہ بہران آپ کو بدلنے پر مجبور کر دیتا ہے لیکن امید ہے کہ ہم اس قدر ہوشیار ہوں گے کہ وقت کے ساتھ خود کو بدلیں گے جبکہ ابھی ہم تبدیل ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ راستہ پنایا ہے اور مجبور ہو کر ایسا نہیں کریں گے کہ جب ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ ہو آمین میں ایک بات پر آپ کی تعدیب کرنا چاہتی ہوں آپ میں سے کتنے ہیں جو زیادہ پانی پینا پسند نہیں کرتے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعی پانی پینا پسند نہیں کرتے ٹھیک ہے مجھے آپ اچھے لگتے ہیں پلیز برا نہ منائیے گا لیکن اگر آپ پانی نہیں پیتے تو بہت ہی اہمکانہ حرکت ہے کیونکہ صرف ایک ہی طریقہ ہے جس سے آپ کے گردے صاف ہو سکتے ہیں اگر آپ اس میں چائے کی پتی ڈالیں تو وہ پانی ویسا نہیں رہے گا جیسے وہ پہلے تھا کچھ لوگ اپنی طبیعت میں اچھا محسوس نہیں کرتے لگتا ہے ان میں توانائی نہیں صرف اس لیے کہ وہ پانی نہیں پیتے اب میں آپ کو بتا رہی ہوں اب آپ کو معلوم ہو گیا ہے اب آپ پر ذمہ داری آئید ہو گئی ہے لیانس اگر آپ کو خدا نہ خواستہ گردے کی پتھلی ہو جائے اور آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ آپ سے کہے کہ آپ پانی کم پیتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں جی ہاں جوئیس نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کتنے جو نیند پوری نہیں کر پاتے آپ جانتے ہیں اس کا جواب کیا ہے بستر پر جا کر سو جائیں دیانت داری سے کہتی ہوں ہماری بہت ساری مشکلات ایسی ہوتی ہیں جو آسانی سے حل ہو سکتی ہیں مجھے معلوم ہے کہ مجھے نیند پوری کرنی چاہیے لیکن مجھے پتا ہے مجھے زیادہ پانی بھینا چاہیے لیکن مجھے معلوم ہے کہ مجھے ریٹائر ہونے تک کچھ پیسے بچانے چاہیے لیکن مجھے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے لیکن شاید مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن سنیے ہمیں اس لیکن کو اپنی زندگی سے نکالنے کی ضرورت ہے اور وہ سب کچھ کرنا شروع کریں جو ہمیں کرنا چاہیے اب آئیے آج یہ مل کر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم چیزوں کو خود سے نکالنے میں زیادہ بہتر بنیں گے تاکہ اب خدا نئی چیزوں میں جو اس نے ہمارے لیے رکھی ہیں تاکہ ہماری رہنمائی کرے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ خدا جن باتوں پر کام کر چکا ہے ہم ان کے ساتھ کیوں بدے رہتے ہیں کیونکہ اگر خدا ان سے ہاتھ اٹھا چکا تو آپ ان سے کیسے خوش ہو سکتے ہیں آمین خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ کیسے چیزوں سے جان چھڑانی ہے ایک بار جب اس نے مجھے کہہ دیا کہ فلان چیز میں نے دے دینی ہے اگر میں پھر بھی اسے اپنے پاس رکھتی ہوں تو میرے لیے اس میں کچھ خوشی باقی نہ رہے گی میں اسے پاس رکھ کر دیکھ سکتی ہوں اس سے خوش نہیں ہو سکتی کیونکہ اب وہ میری نہیں رہی خدا پہلے ہی کہہ چکا اس کو دے دے ایک موسم سے دوسرے موسم میں داخل ہونا بھی مشکلات پیدا کرتا ہے ہو سکتا ہے آپ انتظار کے موسم میں ہوں آپ انتظار کر کے تھک چکے ہوں اور آپ اس سے متعلق کچھ کرنا چاہتے ہیں اور شاید آپ کوئی ایسی جوپ کر رہے ہیں جو آپ کو بسن نہیں اور آپ خدا کی انتظار میں تھک چکے ہیں آپ میں فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ ہر حال میں جوپ چھوڑ دیں گے آپ جانتے ہیں اکثر اوقات ہم انتظار کرتے کرتے تھک جاتے ہیں اور پھر ہم کچھ تنگ آ کر اہمکانہ فیصلے کر لیتے ہیں آپ کو ضرورت ہے کہ آپ ہو کے رہیں جب تک خدا آپ کو کچھ کرنے کو نہ کہیں اور جب خدا کہے تو پھر آپ آگے بڑھیں میں ایک منسٹری میں خدمت کرتی تھی وہاں میرے ساتھ ان کا کچھ اچھا بڑھتاؤ نہیں تھا میں بہت جلد چاہتی تھی کہ میں وہاں سے نکلوں اور خود سے کچھ کرنا شروع کروں میں اپنے دل میں کہیں اندر یہ محسوس کرتی تھی کہ خدا نہیں چاہتا کہ میں وہاں سے جاؤں کیونکہ ابھی اس نے مجھے نکلنے کا نہیں کہا تھا جب اس نے مجھے جانے کا کہا تو میں اس مقام پر پہنچ گئی تھی جہاں مجھے وہ جو پسند آگئی اور اب میں جانا نہیں چاہتی تھی لہٰذا آپ ہمیشہ وہ نہیں کر سکتے جو آپ کرنا چاہتے ہیں اب موسموں میں سے گزرنے کی ایک مثال ایک سال مزوری میں سردیوں کا موسم کافی گرم رہا اس دوران ہم نے سوچا کہ یہ تو بہت زبردست ہے بہت اچھا ہے موسم میں سردی ہی نہیں جیسے سردی آئی ہی نہیں تھی ہم نے سوچا یہ موسم تو بہت اچھا رہے گا جب تک کہ بہار نہ آگئے کہ سردی اس قدر نہ تھی کہ مکھیاں مر جاتی بہار کے اس موسم میں مکھیاں 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 بس مکھیاں تھی اور مادہ مکھی کی صورت میں ایک بیماری مادہ مکھیاں بھی تھی آپ جانتے ہیں جیسے فیراؤن کے گھر کے راستے میں منڈک تھے اس کے تنوروں میں منڈک اس کے برستر پر منڈک اسی طرح ہمارے ہر طرف مادہ مکھیاں تھی میں یہ کہتے ہوئے مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہی کہ ہمارا سارا گھر مکھیوں سے بھر گیا تھا جانتے ہیں جن کو سانس کی بیماری اور الرجی ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ سردیوں میں اس قدر سردی پڑی ہی نہیں کہ جو مکھیاں ان کو بہار میں تکلیف دے رہی ہیں وہ مر جاتی ہیں بظاہری بڑی مزیدار بات لگتی ہے کہ ایک موسم کا مزہ چکھے بینا دوسرے موسم میں داخل ہو جائیں مثال کے طور پر بہت سے لوگ اس موسم کو دیکھے بینا آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں جس میں خدا ان پر کام کرتا ہے خدا چیزوں کو بدلتا ہے اور وہ نجات پائے بینا ہی اپنے زندگی میں بڑی بڑی باتوں کی طرف جانا چاہتے ہیں سنیے ان کے ساتھ کوئی ایسا کرشمہ ہو سکتا ہے جو کسی سمت لے جائے لیکن اس میں اتنا کچھ نہیں ہوتا کہ آپ کو جہاں آپ پہنچ گئے ہیں قائم رکھ سکے سنیے آپ یہ دوبارہ سننا چاہتے ہیں میں اپنے گھر میں بیس لوگوں کو بائبل کی تعلیم دیتی تھی اور آج بھی ایسی ہی تعلیم دیتی ہوں اور میں لوگوں کو ٹی وی پر منا دی کرتے ہوئے دیکھتی تھی اور مجھے یاد ہے میں سوچتی تھی پتا نہیں کیوں خدا نے مجھے اس ڈرائنگ روم میں بٹھا رکھا ہے میں ان سے بہتر منا دی کر سکتی ہوں اس لیے میں بس اپنے ڈرائنگ روم تک محدود تھی ایسا نہیں تھا کہ میں منا دی نہیں کر سکتی تھی بلکہ اس کی وجہ میرا روئیہ اور تکبر تھا سنیے میں آپ سے بات کر رہی ہوں آپ جانتے ہیں آپ وہاں بیٹھ کر سوچ سکتے ہیں میں نے پرستش میں شامل ہونے کی درخواست کی تھی انہوں نے انکار کر دیا اور میں وہاں بیٹھے ہوئی کسی بھی گروکار سے اچھا کھا سکتی ہوں خیر جب تک آپ اپنی یہ خوش فہمی دور نہیں کر لیتے آپ وہیں بیٹھے رہیں گے جہاں آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ خدا کو ہمارے روئیے اور کردار کی اس سے زیادہ فکر ہے کہ ہم لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بات صلاحیات ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ خدا آپ کو استعمال کیوں نہیں کر رہا اچھا ہے کہ آپ اپنے کردار پر ایک نظر ڈالیں خود سے پوچھیں میرا روئیے لوگوں کے ساتھ کیسا ہے اور میں دوسرے لوگوں پر تنقید کرنے اور ان کی عدالت کرنے میں کیسا ہوں یہ وہ باتیں جو خدا کے نزدیک بہت اہم ہیں انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے لیکن خداون دل پر نظر کرتا ہے آمین دل پر نظر کرنے کی وجہ سے خدا ایسے شخص کو استعمال کرتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اگر خدا نے اس میں ایسی کیا خوبی دیکھ لی کہ اس سے کام لے رہا ہے کیونکہ چیز تو اتنی متاثر کو نہیں ہے لیکن خدا جانتا ہے کہ اس کا دل سونے کا ہے ہمیں اپنی ظاہری زندگی سے زیادہ اپنی باطری زندگی پر توجہ دینی چاہیے سنیے اگر ہم روحانی طور پر زیادہ وقت سرف کریں جتنا کہ ہم دن میں پانچ بار کپڑے بدلنے میں اور آدھر کلو میکپ مو پر تھوپنے میں لگاتے ہیں سنیے اگر آپ ٹھیک طرح سے نہیں سنتے تو ان سے خلاب کرتی ہوں آپ جانتے ہیں جب صبح میں اپنے بستر سے اٹھی تو ایسا بننے کے لیے پیتالیس منٹ لگے جیسی میں اب آپ کو نظر آ رہی ہوں جی اب میں خدا کا شکر کرتی ہوں میں نے بہت پہلے یہ بات سیکھی تھی کسی بھی جگہ کلام سنانے کے لیے جانے سے پہلے خدا کے ساتھ دو گھنٹے ضرور گزارتی تھی لیکن شروع میں بہت برسوں تک میں نے ایسا نہیں کیا جانتے ہیں سے خود سے بہت اچھا بنا کر آپ کے سامنے پیش کر سکتی تھی لیکن جس نیت سے میں نے یہ کیا وہ خدا کی نظر میں اچھا نہ تھا سن لیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کسی کے نظر میں آپ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں خدا ہمارا روئیہ دیکھتا ہے ہمارا کردار دیکھتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں ہم لوگوں سے بات کیسے کرتے ہیں ہم لوگوں کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں آپ کے زندگی میں ایسے موسم آئیں گے کہ خدا جس میں آپ کو بدلے گا اور آپ نقصان میں ہوں گے سرزنش کرنے کا موسم ایسا موسم جس میں کچھ بھی آپ کے مطابق نہ ہو یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کا ردعمل کیا ہے سنیے میں تقریباً مکمل کر چکی ہوں پرجوش ہو سکتی ہوں بے کاشت زمین کو کاشت کرنا ہماری زندگی میں ایک موسم کاشت کاری کا بھی ہوتا ہے ذرا تصور کریں اگر آپ ایک ایسی زمین کی مانند ہیں جس پر کبھی حل نہیں چلا اور پھر ایک دم سے کسان حل لے آتا ہے اور زمین کو جوتنا شروع کر دیتا ہے اور اگر آپ محسوس کر سکتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کام میں بڑی تکلیف ہوتی ہے اور ہماری زندگی کی بے کاشت زمین جو سخت اور پتھریلی ہے اس پر بھی حل چلانے کی ضرورت ہے کتنے خدا کیلئے استعمال ہونا چاہتے ہیں ٹھیک ہے بات یہ ہے بہت سا کام ہے جو خدا نے آپ پر کرنا ہے اس سے پہلے کہ وہ آپ کے وسیلہ کچھ کریں آمین اوہ میرے خدا اگر میں آپ کو بتانا شروع کر دوں کہ جس جگہ آج میں کھڑی ہوں یہاں کھڑے ہونے کے لیے میں کیسے کیسے حالات سے گزری ہوں اوہ میرے خدا میرے ساتھ جو سلوک ہوا اس کے سبب میرا رویہ انتہائی نامناسب تھا مجھے خود پر افسوس ہوتا میرے اندر نفرت تھی جو دنیا نے مجھے دی تھی میں باغی تھی خاص طور پر کسی بھی مردانہ اختیار کے خلاف اوہ اور خدا نے مجھے ایسے ہی رہنے دیا مجھے ایسے ہی رہنے دیا خدا نے مجھے ایسے ہی رہنے دیا اور خدا نے مجھے ایسے ہی رہنے دیا اور کیا آپ جانتے ہیں کہ میں یہ بات سمجھ نہ سکی کہ خدا نے مجھے دنیا میں ایسے ہی کیوں چھوڑ دیا تھا اور جب میں پیچھے پلٹ کر دیکھتی ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے بہت خوشی کہ خدا نے مجھے انتظار کروایا مجھے خوشی ہے کہ خدا نے مجھے کسی ایسی حالت میں نہیں جانے دیا جہاں میں خود کو مکمل طور پر احمق بنا لیتی اور اس کے نام پر ایک دھبا بن جاتی جہاں آپ نے جانا ہے کبھی بھی وہاں پہنچنے میں جلدوازی نہ کریں وقت لیں اور خدا کو وہ کرنے دیں جو آپ میں اسے کرنے کی ضرورت ہے اور جب مناسب وقت ہوگا تو وہ آپ کی وسیلہ کچھ کر سکے گا لیکن روحانی پختگی اس سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ آپ کسی پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر اپنی صلاحیتوں کو شیئر کر رہے ہوں آمین حل چلانے کا موسم ایک بار جب آپ نے اپنا ہاتھ حل پر رکھ دیا لوکا نو باب باسچ آیت میں لکھا ہے یسو نے اس سے کہا جو کوئی اپنا ہاتھ حل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائک نہیں جب آپ کوئی مشکل کام کرتے ہیں تو یہ مت سوچیں کہ یہ بہت مشکل ہے فصل کے بارے میں سوچیں آمین جب آپ مشکلات میں سے گزریں تو یہ نہ کہیں یہ تو بہت مشکل ہے میں نہیں جانتی کہ میں یہ کر بھی سکتی ہوں کہ نہیں میں اس میں سے نکل رہی ہوں خدا مجھے یہ نہیں ہوتا یہ ختم ہی نہیں ہو رہا اگر آج کچھ پیشرف نہ ہوئی تو میں مزید آگے نہیں چل سکوں گی خداول لیکن جوائی سے مجھے کال کر کے کلام نہ دیا تو میرا نہیں خیال کہ میں محفوظ رہ سکوں گی بیلڈنگ میں بیٹھے ہوئے سب لوگوں کے لیے یہ کلام ہے کہ اب بڑھتے جائیں یہ میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہی ہوں میں نے آپ سے کبھی وہ بات نہیں کہی جو خدا نے مجھ سے نہ کہی ہو آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے آمین بائیبل میں لکھا ہے ہمیں حل چلانا اور امید رکھنی چاہیے آپ جانتے ہیں امید کیا ہے امید ایک توقع ہے کہ کسی بھی لمحے میرے ساتھ کوئی اچھی بات ہو سکتی ہے مجھے یہ بات پسند ہے ہمیں اس توقع کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے اور جب زندگی میں مشکلات آئیں تو ان کا سامنا امید کے ساتھ کریں نہ کہ برے روئی کے ساتھ ہمیں کہنے کی ضرورت ہے کہ اس میں میرے لئے بھلائی پیدا ہوگی اس کے ہونے کی بھی ایک وجہ ہے مجھے اس کی ضرورت ہے شاید مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں لیکن خدا میرے لئے اس میں سے بھلائی پیدا کرے گا وہ مجھے بڑھنے میں مدد دے گا وہ پختہ ہونے میں میری مدد کرے گا مجھے وہ تجربہ حاصل ہوگا جو آنے والی زندگی میں میری کام آئے گا آمین مقابلے کے تجربے سے بڑھ کر کچھ نہیں جو کچھ میں کہتی ہوں اس پر آپ کی یقین کیونکہ ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں جو کچھ کہہ رہی ہوں اس میں سے گزر چکی ہوں میں نے بازار سے جا کر ایک ڈالر میں پیغام سنانے والی کتاب خرید کر یہ پیغام تیار نہیں کیے میں ان باتوں میں سے گزر کر آئی ہوں اور جب میں آپ سے کہتی ہوں کہ خدا سب چیزوں میں آپ کے لئے بھلائی پیدا کرے گا اگر آپ اس پر بھروسہ کریں گے میں یہ بات تجربے سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ خدا پر بھروسہ کریں گے تو وہ ہر چیز میں آپ کے لئے بھلائی پیدا کرے گا اور میں آپ سے کہتی ہوں اگر آپ تھک نہیں جائیں گے ہمت نہیں ہاریں گے تو آپ کی فصل کا وقت آئے گا میں آپ سے وعدہ کر سکتی ہوں کہ آپ کی فصل کا وقت ضرور آئے گا اور جب آپ حل چلاتے ہیں تو امید رکھ کر حل چلائیں پہلا کرنٹھیوں نوب آپ کی دسویں آئے کیا وہ خاص ہمارے واسطے یہ فرماتا ہے ہاں یہ ہمارے واسطے لکھا گیا کیونکہ مناسب ہے کہ جوتنے والا امید پر جوتے اور دائیں چلانے والا حصہ پانے کی امید پر دائیں چلائیں مجھے یہ بہت پسند ہے بے کاشت زمین پر حل چلانا ضرور ہے اور جب اس پر حل چلایا جائے گا تو یہ کوئی لطف اٹھانے کی بات نہیں یہ سیکھنا مشکل ہے کہ کیسے خدا کی فرمہ برداری کی جاتی ہے یہ ایک مشکل بات ہے لیکن ایک بار جب آپ سیکھ جاتے ہیں کہ کیسے فوری اور جلدی فرمہ برداری کی جاتی ہے تو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے خوبصورت آپ جانتے ہیں ہماری ہر مشکل کا حل یہ ہے کہ ڈھونڈیں کہ خدا کیا چاہتا ہے اور پھر وہ کرنے خوشیہ دس باپ بار میں آئے اپنے لیے صداقت سے تو خم ریزی کرو شفقت سے فصل کاٹو اور اپنی افتادہ زمین میں حل چلاو کیونکہ موقع ہے کہ تم خدا کے طالب ہو تاکہ وہ آئے اور راستی کو تم پر برسائے مطلب برکت پانے کیلئے تیار ہو جاؤ ہو سکتا ہے اس وقت آپ کی بے کاشت زمین یہ ہے کہ آپ کسی سے ناراض ہیں اور آپ وہ ناراضگی ختم کرنا نہیں چاہتے آج یہاں جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں کسی کو معاف کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے مجھے کچھ بتانے دیں ایک ایماندار ہونے کی حیثیت سے ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم کسی کو معاف نہیں کرتے لوگوں پر خفا ہوتے ہوئے رنجیدہ رہنا میرے مطلب ہے کہ آج چرچ میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کاشم اس قدر جلدی لوگوں کو معاف کرنا سیکھ جائیں جس قدر جلد یسو معاف کرتا تھا سنیے دنیا میں تہل کا مت جائے اگر مسیح واقعی ایک دوسرے کو معاف کرنا شروع کر دیں واو ذرا تصور کریں پھر ہمارے کار بمپر پر لگا یہ سٹیکر کچھ معنی رکھ سکے اور جب تک ہمارے ایڈ گڑ یہ ساری چیزیں بکھری ہوئی ہیں اور جو کہتی ہیں میں مسیحی ہوں میں مسیحی ہوں ہم پر نظر رکھی جاتی ہے اگر آپ اپنی گاڑی پر یہ مسیحی سٹیکر لگانا چاہتے ہیں تو اچھا ہے کہ سپیٹ کی حد پار نہ کریں اور لوگوں کو گالیاں نہ دیں آپ جانتے ہیں ہو سکتا ہے میری باتیں آپ کو پسند نہ آتی ہو لیکن یہ آپ کو پریشان نہیں کریں گی آئیے ایک منٹ کے لیے رکھتے ہیں اب ماف کرنے کا وقت ہے اب چھوڑ دینے کا وقت ہے اب آگے بڑھنے کا وقت ہے اب زندگی پر کام کرنے کا وقت ہے خیر آپ کو نہیں معلوم انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا نہیں مجھے نہیں معلوم انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا لیکن مجھے اتنا بتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور جانتیوں کے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ہم نے یسو کے ساتھ کیا کیا کسی کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے آپ کے پاس بھی کوئی بہانہ نہیں کیا آپ کسی پر خفا رہ سکیں سنیئے آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے خیر آپ نہیں جانتے لیکن دیکھیں جو آپ کے ساتھ ہوا وہ اتنا اہم نہیں تھا لیکن بات یہ ہے جب آپ ماف کرتے ہیں تو آپ اپنے دشمن پر احسان نہیں کرتے آپ خود پر احسان کرتے ہیں میں نے ماف کرنے پر ایک کتاب لکھی اس کا انوان ہے خود پر احسان کریں اور ماف کریں ہم خود پر احسان کرتے ہیں جب ہم خدا کی تابیداری کرتے ہوئے وہ سب کرتے ہیں جو ہمیں کرنے کیلئے کہتا ہے آپ کہیں گے میں اس پر قابو نہیں پاسکتی ٹھیک ہے آپ ایک دم سے اپنے جذبات پر قابو نہیں پاسکتے اگر آپ وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو خدا آپ سے کہتا ہے اور پھر دیکھیں کہ آپ کب تک ان سے نفت کر سکتے ہیں آپ جن لوگوں سے ناراض ہیں ان کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں ہر روز ان کے لیے دعا کریں ان کے لیے برکت کی دعا کریں خدا سے دعا کریں کہ ان کو برکت دے اور اس کے ساتھ اگر موقع ملے اور انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ وہ ضرورت پوری کر سکتے ہیں جائیں اور ان کی ضرورت پوری کریں چاہے آپ کا دماغ اس کو قبول کرے یا نہ کرے جائیں اور ان کی مدد کریں کیونکہ اس طرح سے آپ کچھ سے ابلیس کی ساری طاقت توڑ ڈالیں گے جب آپ یسو کی معنی عمل کرنا شروع کریں گے آمین اگر آپ لوکل چرچ کے پاسٹر ہیں اور آپ کا کوئی ایسا شاگرد ہے جس کی آپ نے خداون میں بڑی اچھی تربیت کی اور اسے بیٹوں کی طرح رکھا لیکن اب اس نے اپنا الگ چرچ بنا لیا اور وہ آپ کی آدھی کلیسیاں لے کر چلا گیا آپ اسے نیا ساؤنڈ سسٹم نہیں کر دیں سنیے محبت لا زوال ہے نفرت پشتاوہ اور تلت رویہ ہمیشہ ہار جاتے ہیں لیکن محبت کبھی نہیں ہارتی خدا نے ہمیں ایک ہتھیار دیا ہے کہ اس جیسا اور کوئی ہتھیار نہیں ہے اور یہ محبت کی جنگ ہے اور صرف یہ نہیں اس میں بڑا لطف ہے اور ابلیس کو پاگل کرنے میں بڑا مز آتا ہے اس وقت جب وہ آپ کو کسی ایسی شخص کے ساتھ محبت کرتے ہو دیکھتا ہے جس نے آپ کا دل دکھی کیا ہو آپ ابھی کس موسم میں ہیں یا کیا خدا آپ پر کام کر رہا ہے کہ آپ ذرا کم خودغرضی دکھائیں کوئی چواب نہیں آیا چھیک ہے زیادہ ذمہ دار بننے کے مطالق کیا خیال ہے کرس چکانے سے مطالق کیا خیال ہے پھر آپ کو کہیں مو چھپا کر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ کہنے میں بڑا مزہ ہے میرے اکاؤنٹ میں ڈال دو لیکن بل آئے گا آمین کیا خیال ہے کہ جب خدا کسی ایسے شخص پر کام کر رہا ہے جس سے صحت مند ہونا ہے اپنی صحت کا خیال اپنا شروع کریں کتنے ہی جن پر خدا کام کر رہا ہے کہ وہ ہر وقت موزرے صحت کھانا چھوڑ دیں لہٰذا اپنی زندگی کے موسم کے ساتھ لڑیں اور یاد رکھیں یہ کبھی نہ سوچی کہ آپ ہمیشہ وہ کرتے رہیں کہ جو آپ کرتے رہے ہیں اس لیے کہ چیزوں کو بدلنا ہوگا اور جب ایسا ہو تو مضامت نہیں کرنا اگر مضامت کریں گے تو عذیت میں پڑ جائیں گے